تحفظ فین کا کاروان روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں مرحبا 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 محفلے کونوں مقاں کے مہر تاباں اے رسول محفلے کونوں مقاں کے مہر تاباں اے رسول پیکر لطف و حنایت شاد خوبا اے رسول سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا سارا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا خالقِ عرض و سما کے پیار مہمہ اے رسول خالقِ عرض و سما کے پیار مہمہ اے رسول محفلے کونوں مرحبا کے مہر تاباں اے رسول پیکر لطف و حنایت شاد خوبا اے رسول آپ کے آنے سے پہلے یہ جہاں مظلوم تھا صاحبِ رحم و کرم ہے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد عارف قاسمی تحفظ دین میڈیا ناظرین جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ملک کی تمام ریاستیں لوگ ڈاؤن کی زد میں ہیں اور اس وقت غریب اور بے سہارا لوگ جو روزانہ مزدوری اور روزانہ کے پیشاور تھے آج ان کے کام سب بند ہیں تو ان کے لیے آج ہم سب کو انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے تو اسی کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے جو اس وقت موجود ہوں یہ آل انڈیا بیتن امداد چیریٹیبل ٹلسٹ جو مستقل پچھلے کئی مہینوں سے لوگ ڈاؤن میں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد میں مستقل متحرک ہے اور جگہ جگہ بستی بستی جا کر اور غریبوں کے گھروں میں راشن پیکج اور عید کے موقعے بھی عید پیکج تقسیم کیے گئے تو یہ سلسلہ مستقل چل رہا ہے ابھی عید کے ایام مکمل ہونے کے بعد پھر سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور یہ مستقل سال کے سال انشاءاللہ یہ بیتن امداد کی جانب سے جاری رہے گا ناظرین میں اس وقت آپ کو بتا دوں کہ آل انڈیا بیتن امداد چیریٹیبل ٹرسٹ جو دہلی اور اتر پردیش میں جگہ جگہ کام کر رہا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اتر پردیش کے ہر زلے میں اور دلی کے ہر زلے میں ہم انشاءاللہ زلی کمیٹی تشکیل دیں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری جگہوں سے فون آتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے یا وہ ہمارا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی یوپی اور دلی کا دورہ کر کے ہم زلی کمیٹی تشکیل دیں گے دوسری بات بیت الامداد کے زیر نگرانی جو انوانات ہیں جن انوانات پر بیت الامداد کی جانب سے خدمت کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلے یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم کا نظم ہے یعنی جو بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ان کی مالی حالت کمزور ہیں یا ان کے سروں پر ماباپ کا سایہ نہیں ہے تو ایسے بچوں کو ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے دوسرا بیوہ اور بے سہارا خاتون کو ماہانہ گھرے لو وظیفے کی شکل میں ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پیش کریں گے پچھلے بھی ہم کئی گھروں کا اس طرح سے انتظام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت نصیب فرمائے اسی طریقے سے ضرورت مند اور مستحق افراد کے کاروبار کی بھی ہم شکل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو اس طرح کے افراد ہیں کہ وہ روزگار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے بجٹ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ بیت الامداد کی زیر نگرانی اپنے معاون کی محنت سے انشاءاللہ ان کے کاروبار کا بھی انتظام کریں گے اور اسی طرح سیلاب اور توفان اور اسی طرح جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں اس وقت بہت سارے لوگ جو غیر مستحق تھے وہ مستحق ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی ہم انشاءاللہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ باقاعدہ اس طرح کی ہمیں کمیٹی تشکیل دیں جو محض انہی انوانات پر کام کریں اسی طریقے سے رمضان اور دیگر موقع پر ضرورت مند افراد کے لیے خصوصی پیکج کا انتظام جو ہم نے حال ہی میں کیا ہے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہماری پچھلی ویڈیوز میں کہ ہم نے عید اور رمضان کے پیکج گھروں میں تقسیم کیے ہیں تو یہ میں نے مختصر سی وضاحت اس لیے کی ہے کہ ہمارے معاونین اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اس بات کی بار بار مطلب معلوم کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے تو ہمارا مشن آل انڈیا بیت الامداد کی زیر نگرانی ہر وہ خدمت جس کی اس وقت ضرورت ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم بیت الامداد کے بینر تلے جو ماہرین ڈاکٹر لوگ ہیں ان کی زیر نگرانی ہم بیت الامداد کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ ایسی بستیوں میں جہاں غریب اور مفلس لوگ رہتے ہیں انشاءاللہ ہم جگہ جگہ ایسے کیمپ کا ہی نقاط کریں گے تو اس وقت میں یہاں دہلی میں ہوں اور دہلی برانچ کی جانب سے یہ راشن فیکش تقسیم کیے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا تو اس موقع پر میں تمام اپنے معاونین سے اور تمام ناظرین سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ موقع آپ کے سامنے آ کر ہمدردی کرنے کا ہے لہٰذا آپ حضرات سامنے آ کر ایسے غریب اور بے سہرہ لوگوں کی مدد کریں جن کو ابھی اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے سلام علیکم